نمسکار دوستو ایڈوائز ٹیوی ٹیوب چینل پہ آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گڑھال کے پودے کی دیکھ بھال کے اوپر آج ہم اس ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ گڑھال کے پودے پہ آپ ادھک سے ادھک فلاور کیسے لے سکتے ہیں اور یہ بھی جانیں گے کہ گڑھال کے پودے پہ پھول کیوں نہیں آتے اس کا میندیجن کیا ہوتا ہے تو دوستو ویڈیو کو شروع سے انتک آپ جرور دیکھیں میں اس میں بہت ساری جانکاری آپ کو دینے والا ہوں کہ گڑھال کے پودے پہ آپ زیادہ فلاور کیسے لے سکتے ہیں تو ویڈیو کو انتک دیکھیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں سیئر بھی کریں اگر چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے مل جائے اور اس کے بعد میں آپ کو اگر کوئی جانکاری چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے جانیں گے گڑھال کے پودے کی پروننگ کے اوپر بہت سارے لوگ پروننگ کرنے سے ڈرتے ہیں سوچتے ہیں کہ اگر پرون کریں گے اپنے پودے کو تو سوک جائے گیا پھر نہیں چلے گا ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے آپ اپنے جس بھی پلانٹ کو پرون کریں گے اس میں اچھی سے گروہت ہوتی ہے آپ کا پودہ آپ کے من مطابق ہی آگے بڑھتا ہے جیسا آپ چاہیں اس کو ایسا ہی ڈھال سکتے ہیں اگر آپ اپنے گملے میں پودہ لگا رکھ رہے ہیں تو اس کو پروننگ جرور کریں اگر پروننگ نہیں کریں گے تو آپ کوئی پلاورنگ زیادہ نہیں ہوگی اگر آپ نے جمین پر لگا رکھا ہے تو ابھی آپ پروننگ کرتے رہیں چاہے گملے میں ہو چاہے جمین پر ہو چاہے جہاں لگا ہو پودہ پودے کو اگر آپ پروننگ کریں گے تو بھی اس میں جیدہ پروننگ آئیں گے اگر پروننگ نہیں کریں گے پودے پہنمہ پر vì ایک پہنے پہنید مجھ میں حصہ AFP اپنے پودے پر کرتے رہنا ہے جس سے آپ اپنے پودے کو اپنے من مطابق ڈھال سکتے آپ جیسا چاہے اس کو ایسا بڑھا سکتے ہیں تو پہلا ہمارا نمبر ہو گیا پروننگ آپ کو پروننگ کرتے رہنا چاہیے سمسوہ پر پروننگ کرتے رہنا چاہیے پروننگ کرنے سے آپ کا پودا گھنا ہوتا ہے اس میں زیادہ برانچ آتی ہے اور جب زیادہ برانچ ہے جائیں گے تو اس میں زیادہ کلیاں زیادہ فول بھی آئیں گے تو پہلا ہمارا پروننگ کرتے رہنا ہے آپ چلتے ہیں اس ویڈیو کے سیکنڈ پوائنٹ کی طرف تو سیکنڈ پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں فرٹلائجر کے بارے میں میں نے بہت ساری ویڈیو میں آپ کو بتا ہے کہ آپ کو گھڑال کے پودے پر کون کون سی کھاٹ ڈالنی چاہیے اس کے اوپر میں نے پہلے ہی بتا دیا آپ کو پھر بھی میں بتا دوں پندرہ دن کے انتظار پر آپ کو گھوڑر خواد برمی کمپوشڈ کلے کے چھلکے کی کھا دیے سب آپ ڈالیں گے اگر اپنے پودے پر تو اچھے سے فلاورنگ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ میں میں یہاں پہ ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں مگنیسیم سلفیڈ یعنی کی ایپسن سالٹ بھی آپ کو اپنے گھڑال کے پودے پر ڈالنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پودہ اچھے سے بکسیت ہو اچھے سے اس میں فلاورنگ آئے تو آپ اپنے پودے پر ایپسن سالٹ لگ بھگ ایک چمچ کے آس پاس اپنے ایک گملے میں یا ایک پودے پر دے سکتے ہیں زیادہ بڑا چمچ ایک چمچ نہ دیں میڈیم سائج کا ایک چمچ آپ اپنے پودے پر دے سکتے ہیں آپ اس کا اسپری بھی کر سکتے ہیں تو جو بھی آپ کے پاس اپلپ دو وہ کر سکتے ہیں آپ پھر اسپری کر دیجئے یا ڈائریکٹ اس کو مٹی میں بھی آپ دے سکتے ہیں مٹی میں دینے کے بعد آپ اس پر ہلکا وارٹرنگ کر دیں تو اس کے مادم سے بھی آپ اپنے گڑھال کے پودے پر زیادہ فول لے سکتے ہیں اگر بات کی جائے کیمکل فٹلائجر کی تو میں تو نہیں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اپنے پودے میں کیمکل فٹلائجر ڈالیں لیکن اگر آپ کی اچھا ہے آپ کی مرجی ہے کہ میں بہت جلدی ہی زیادہ فول لینا چاہتا ہوں تو آپ کیمکل فٹلائجر کا بھی اپیوگ کر سکتے ہیں اگر کیمکل فٹلائجر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس میں ڈال سکتے ہیں ویسے گرمی کے دنوں میں آپ کو اس کی زیادہ ماترہ پریوگ نہیں کرنی چاہیے اگر آپ گرمی میں زیادہ ماترہ پریوگ کر دیں گے تو آپ کا پودہ سوک بھی سکتا ہے آپ کو ایک سیمیت ماترہ میں اپنے پودے میں راسانی کھاڈ ڈالنا چاہیے اگر بات کی جائے راسانی کھاڈوں کی تو آپ اس میں ڈی اے پی پوٹاس ڈال سکتے ہیں آپ کو یوریا یعنی نائٹروجن کا پریوگ نہیں کرنا ہے آپ کو ڈی اے پی یا پھر این پی کے یا پوٹاس آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ڈی اے پی کے آپ کو تین سے چار دانے پانچ دانے اپنے گملے کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کا دس بارہ انچ کا پود ہے تو آپ اس میں اس سمیں گرمی اتھک ہو رہی ہے تو آپ اس میں سات آٹھ دانے اگر بڑے دانے ہیں تو سات آٹھ دانے اگر چھوٹے دانے ہیں تو لگ بک دس دانے کے آسفات ڈال سکتے ہیں اگر آپ کا پود بڑا ہے تو اس سمیں گرمی میں جیدہ دانے نہیں ڈالنے ہیں آپ کے اول چھوٹے دانے ہیں تو آپ دس دانے اگر بڑے دانے ہیں تو آپ چھے سات دانے ڈال دیجئے جب گرمی ختم ہو جائے تو آپ اس کی مطرہ بڑھا سکتے ہیں اور اپنے پودے کے حساب سے بھی آپ اس کی مطرہ کم جیدہ کر سکتے ہیں بڑا پودہ ہے تو آپ آٹھ دس دانے ڈال سکتے ہیں چھوٹا پودہ ہے تو آپ تین سے چھار دانے پانچ دانے بھی یوچ کر سکتے ہیں زیادہ ماترہ میں آپ کو خات پریوگ نہیں کرنی ہے چھوٹی چھوٹی ماترہ میں کم کم ماترہ میں آپ کو پندر دن کے انترال پیس کو پیوگ کرنا چاہیے ہر پندر دن پر پانچ دانے چھے دانے اگر اپنے پودے پر ڈالتے رہیں گے تو آپ کا پودہ اچھے سے گروہ کر جائے گا آپ کو گرمی میں زیادہ نہیں ڈالنا ہے پوٹہ بھی لگ بھگ ایک چمچ کے آسفاس یا آدھا چمچ کے آسفاس ڈال سکتے ہیں کافی چھوٹا پودہ ہے چھوٹا پودہ بھی ہے اگر تو آدھا چمچ اگر آپ کا بڑا پودہ ہے بڑا پودہ ہے تو آپ اس میں ایک چمچ کے آسفاس ڈال سکتے ہیں ان دونوں خادوں کا آپ کو سیمید ماترہ میں بریوگ کرنا چاہیے گڑھال گرمیوں کا پودہ مانا جاتا ہے اس میں گرمی میں ہی زیادہ پھول آتے ہیں سردیوں میں بہت کم یا پھر نا کے برابر ہی پھول آتے ہیں تو جب تمپریجر آپ کا 45 ڈگری سے اوپر چلا جائے یعنی بہت آدھک گرمی ہو تب آپ اس کو ڈائریکٹ سنلائٹ میں نہ رکھیں کسی چھایدہ رستان پر رکھیں یا پھر گرین نیٹ کے نیچے رکھ سکتے ہیں پھر کسی ایسے جگہ پھر رکھ سکتے ہیں جہاں صبح اور سامکے اس کو دھوپ ملتے ہو سمجھ 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 پہ وارٹنگ کرتے رہے ہیں سمجھ 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 پہ خات ڈالتے رہے ہیں سمجھ 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 پہ پروننگ کرتے رہے ہیں تو آپ اپنے پودے سے ادھک سے ادھک فول لے سکتے ہیں کسی بھی پرکار کے اس میں ملی بک سے بچنے کیونکہ گڑھال کے پودے میں اگر آپ یہ کرتے رہے تھے اپنے پلانٹ پہ تو نشی تھی ایک کچھ دنوں کے بعد آپ اپنے پودے سے ادھک سے ادھک فول لے سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر کچھ چیزیں چھوڑ گئی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں سیئر کریں چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیباد جائے ہن بندے ماترم